بسم اللہ الرحمن الرحیم مکم استعمال کروں گی یہ تین پاؤں کے قریب میں نے اس میں پانی ڈالا ہے ایک مگا اب ہم اس میں ڈال لیں گے نمک ایک چمچ اور آدھی چمچ یعنی کہ ڈیڑھ چمچ نمک کا آدھی چمچ ہم ڈالیں گے اس میں ہلڈی اور ایک چمچ سورپ میرچ تو اور اس میں اب ڈالیں گے ساتھ میں ہم ٹماٹر لیسن اور سباس میرچیں ابھی نہیں جائیں گی یہ اینڈ میں جائیں گی ڈالیں ڈالے لیں گے دہ کیا desrap~~ ڈالیں گے پہ گائیں گے پھر گائیں گے اب ہم اس کو پھر ڈائیں گے ڈہ اس کو پھر village جہوڑتے ہیں دو مین ٹے کے لئے دام ڈالت تھیار ہو جائیں گی میں نے پانی ڈال رکھا ہوا ہا ہے چاولوں کے لئے میں نے پانی ڈال رکھا ہوا ہے یہ پانی جیسے ڈال ہوگا تو ڈال کو کر دوں گی اور چاول بھی ساتھ ہی ڈال ہو جائیں گے ہمارے پانی تو ناظرین ہمارا بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس میں دو چممچ نمک کے ایٹ کریں گے دو چممچ اس لیے کہ دو چممچ بوائل کرنے ہیں برابر لیول کے ہوں ہلکے سے تاکہ ہمارے چاول بھی پھیکے نہ رہیں تو اب میں اس میں چاول ایٹ کر دوں گی اور یہ بوائل ہوں گے اب ہم میلیں گے فائنل ریسپی کے ٹائم جب میں جب تڑکا تیار کروں گی فائنل ریسپی نہیں جب تڑکا تیار کروں گی جی ناظرین چاول میرے بوائل ہو گئے ہیں اب میں اس میں تھوڑا سوائل ڈال کے ان کو دم پہ رکھوں گی تاکہ یہ میں نے ایٹی پرسنٹ چاول بوائل کیے ہیں آپ ایسے چیک کر سکتے ہیں ہاتھ پہ ایٹی پرسنٹ یہ بوائل ہے اب میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے دم پہ رکھوں گی تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں جی تو ناظرین چاول بھی میرے تیار ہو گئے ہیں دب میں نے کھول دیا چاولوں کا بھی اب میں مصدر میرے تیار ہو گئے ہیں ان کو تڑکا لگانے لگی ہوں تڑکے میں جو عجزہ شامل ہوں گے وہ نوٹ کر لیجئے تڑکے میں یہ چھوٹی گول لال میرچ پانچے دانے اور یہ تھوڑے سے کچھ خوشک ہے یہ تازے اگر آپ کے پاس ہوں تو تازے آپ کری پتہ استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس خوشک ہیں تو میں خوشک استعمال کر رہی ہوں کری پتہ اب تھوڑا سا یہ ہمارا آئل بھی گرم ہو جائے اور یہ بھی کڑک جائے تو پھر میں اس میں ایڈ کروں گی ادرک لہسن اور سبز مرچوں کا پیسٹ جی تو ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے اب میں اس لیے ایڈ کر رہی ہوں آگ کچھ کم کر دوں گی میں آگ کچھ ماری زیادہ ہے لہسن اور ادرک کو میں نے براؤن بھی نہیں کرنا ہلکا سا پرائی کرنا ہے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے لیکن مکمل طور پر براؤن نہ ہو مکمل طور پر براؤن نہیں کرنا اتنا سا کرنا ہے کہ اس کی کچھا پن ختم ہو جائے اور اچھے سی خوشبو آنے لگے جب اچھے سی خوشبو آنے لگے گی تب میں اس کو بند کر دوں گی اس کی آگ اور ہم اس کو بھگار میں لگا دیں گے اس سے مزر کا ٹیسٹ بہت اچھائے گا میں کیا زیادہ نہیں کرتی ہوں زیادہ پکانا نہیں ہے اس کو لہسن اور ادرک سبس نرچ کو ہلکا سا کرنا ہے تھرٹی سیکنڈ یا من منٹ جسٹ تو ہم اس کا بھگار لگا دیں گے اس سے ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا نکلتا ہے میری دال بہت زیادہ مشہور ہے میری فیملی میں جو کھاتا ہے کہتا ہے ہم نے ایسی دال کبھی کھائی نہیں آپ میری ریسیپی کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی ایسی ہی تعریف سننے کو ملیں گی کیونکہ ہم اہل احسن کے ساتھ ادرک کو بھی ایڈ کیا ہے اس لئے ہم زیادہ نہیں پکائیں گے ورنہ کھانا جلن کرنے کا باعث بنے گا یہ میرے بڑے بیٹے مصد کی فرمائش بھی آج بننا ہے آج کا مینیو جی تو بس فائنل ہو گیا ہے یہ ہمارا جی تو تڑکہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ فائنل لوک ہے اس کی ہلکا سا کلر چینج کیا ہے اور کشبو بہت اچھی آ رہی ہے لیسن ادرک اور سمجھ مرچوں کی ساتھ میں کڑی پتہ اور سورک مرچ بھی ہے تو اب ہم اس کو اپنے حسابت مصر میں ڈال دیں گے جی تو فائنل ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ گرم سالے کا ایٹ کریں گے کیونکہ گرم سالہ پہلے میں نے نہیں ڈالا تھا گرم سالے کا ایک چمچ ایٹ کیا ہے موسیقی